بہت سمیں پہلے کی بات ہے ایک گاؤں تھا اس گاؤں میں بھولا نام کا ایک لڑکا رہتا تھا گاؤں کے سارے لوگ کام کے لیے سہر جا چکے تھے اور اسے بھی تک کام نہیں ملاتا اس لیے وہ بہت پریسان تھا روچ کی طرح وہ ایک دن کام کی تلاش میں گاؤں سے جنگل کی طرف شہر کے لیے جا رہا تھا اچانک اسے راستے میں کچھ چمکتا وہ نظر آتا ہے اور وہ اسے دیکھ کے رک جاتا ہے ارے یہ لوگ کٹ اتنا چمک کیوں رہا ہے یہ بول کر وہ اسے اٹھا لیتا ہے اور بولتا ہے کتنا چمکدار لوگ کٹ ہے کچھ دیر وہ لوگ کٹ کو دیکھتا ہے اور پھر اسے وہاں سے لے وہ سہر کی طرف چلے جاتا ہے سام کو جب وہ بھوکا پیاسا گھر لوٹتا ہے کام نہ ملنے کی اداسی میں تو اسے یاد آتا ہے کہ اسے ایک لاکٹ ملا تھا وہ اسے دیکھتا ہے سوچتا ہے کہ اسے بیچ کے کچھ پیسے لے لوں گا اور اپنے لئے کھانا کھرید لوں گا پر جب وہ اسے نکالتا ہے تو دیکھتا ہے وہ اب بھی تک اتنا چمک رہا تھا اور بولتا ہے ارے یہ لاکٹ اب بھی اتنا چمک رہا ہے ایسا کیوں ہے اچانک لاکٹ کے اندر سے آواز نکلتی ہے میرے مالک میں ایک جادو ہی لاکٹ ہوں آپ جو بھی مجھ سے مانگیں گے میں وہ سب آپ کو دوں گا یہ سنکے وہ چوک جاتا ہے اور بولتا ہے کیا تم سچ میں مجھے سب کچھ دوگے جو میں مانگوں گا جی میرے مالک تو کیا تم مجھے کھانا دے سکتے ہو مجھے بہت بھوک لگی ہے چوک ہوں میرے مالک یہ لیجئے یہ دیکھ کر وہ چوک گیا کہ ایسا ہو کیسے رہا ہے لیکن وہ خوز بھی بہت تھا اب جب بھی اسے بھوک لگتی وہ کھانا جادو سے اپنے پاس مانگوا لیتا تھا اور کھا لیتا تھا اب بولا نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس سے کچھ اور مانگ کے دیکھوں تو اس نے کہا جادو ہی لاکٹ کیا تم مجھے سونا دے سکتے ہو جی میرے مالک اور سونا پرکٹ ہو گیا اب بولا کچھ زیادہ ہی لالچی ہو چکا تھا وہ سوچتا تھا کہ اس سے بہت کچھ حاصل کر لو اب اس نے ایک دن کہا کہ جادو ہی لاکٹ مجھے میرا گھر آلی شان منا دو اور جادو ہی لاکٹ نے وہ بھی کر دیا اب اس کے پاس ہر وہ چیز تھی جو ایک امیر انسان کے پاس ہونی چاہیے اب اسے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں تھی مگر پیسے کے ساتھ ساتھ اس کا لالچہ اور زیادہ بڑھ رہا تھا اب وہ سوچتا تھا کہ کیوں نہ میں دنیا کا سب سے امیر آدمی بن جاؤں اور اس کے لئے وہ سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ میں اس جادو ہی لاکٹ کو توڑ دوں اور جیسے ہی اس نے جادو ہی لاکٹ کو توڑا تو جادو ہی لاکٹ کا سارا جادو ختم ہو گیا اور وہ پھر سے گریب ہو گیا جیسے ہی لاکٹ کو توڑا